جنرل کلکرنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نیٹو کی جو صدستہ ہے وہ ہمارے لئے ایمپورٹنٹ نہیں ہے اور دونوں راجیوں پر باتچیت کرنے کو بھی تیار ہے مطلب یہ کہ سیدھے سیدھے کیا سر ہم اسے سرنڈر مانے یوکرین کا زلنسکی کا اور حل نکلتا ہوا کیا آپ جنرل کلکرنی دیکھ پا رہے ہیں میں اسے سوال پوچھ سکتا ہوں راجیش آہا پلیس پلیس سر پوچھئے نا پوچھئے جنرل کلکرنی پوچھنا چاہتے ہیں راجیش آپ پچھلے تین چار دن سے کہہ رہے ہیں کہ کیو کے اوپر حملہ نہیں ہوئے گا اور وہ ثابت ہوا کہ حملہ نہیں بھی ہوا کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پرکار کے بیان سے زلنسکی کے کوئی راحت نظر آ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں کچھ اچھا لگ رہے ہیں لوگوں کو یا لوگ ابھی بھی اداس ہیں کہ روح سن کو چھوڑے گا نہیں راجیش گوڑ مارننگ ٹوی سر سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ سب جا چکے ہیں وہ نہ صرف کیو سے جا چکے ہیں وہ یکرین سے جا چکے ہیں میں یہاں کم سے ہم سو ڈیٹھ سو میرے لوگ ہیں جو میں ٹچ میں ہیں جو مجھے لگا تر ریپورٹ دے رہے تھے کس علاقے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے کچھ دوست ہیں ہر کوئی یہاں سے نکل چکا ہے ایکسپٹ تھوڑے بہت فائٹرز کو چھوڑ دیں آپ یا ملیشیا جو لوگ وولنٹیرز ہیں یا جو جن میں یہ جذبہ ہے کہ ہم لڑیں گے آخری تم تک یا رائٹ ونگ بولنے انہیں آپ کے پرسپشن میں ڈیپینڈ کرتا ہے ان لوگوں کے علاوہ کیو سے اس وقت ہر کوئی نکل چکا ہے اور یکرین فوج جو ہے ان میں سے بات کرے تو وہ تھک گئے ہیں دیکھیں میں پشل ساتھ آجن سے کہہ رہا ہوں بار باری ریپورٹس آ رہی تھی کہ باسٹس کلومیٹر لمبا کافلہ کھڑا ہے یود کے لیے کبھی بھی تیار ہے میں نے یہ بولا تھا جب تک ارپن کلیر نہیں ہوگا حملہ ہو ہی نہیں سکتا ملٹری پوائنٹ آف یو سے اور ڈپلومیٹکلی جب تک باسٹس چل رہی ہے کیو پہ حملہ نہیں ہوگا کیونکہ کیو مکٹ کا تاج ہے یہ تاج ہے یکرین کا اور اس کی اہمیت روس کے لیے بھی اتنی ہے جتنی یکرین کے لیے ہے تو دونوں ہی دیش یہ نہیں چاہتے کہ یہاں کوئی بربادی ہو اور یہی قارن ہے کہ ابھی باسٹس چل رہی ہے اور مجھے لگتا ہے جیسے میں تین دن سے کہہ رہا ہوں کچھ سر کچھ بیچ کا راستہ نکلے گا کیو پہ شاید حملہ کبھی بھی نہ ہو آور ٹویو سعیب آنکیو رجیش سر ہماری سوال کا جواب بھی دیجی پلیس میں آپ نے جیسے کہا کہ اگر ہم اس کو کلائم ڈاؤن بولیں یا جلینسکی کو اس طرف سے دیکھیں گے تو شاید بڑا مشکل ہے یہ کہنا پر یہاں اس بات کا احساف ضرور ہوا ہے جلینسکی کو کہ وہ کسی کی مدد کے جو مہتاس تھے کہ ان کو مدد ملے گی وہ نہیں ملی وہ کافی اداس ہے کافی نراش ہوئے ہیں کہ پورے وشف میں بار بار جس طریقے سے وہ پسچیمی لگاؤ اور جھکاؤ تھا انہیں لگ رہا تھا امریکہ ان کی مدد کرے گا سائنے سائیتہ کرے گا پسچیمی دیش سائنے سائیتہ کچھ نہیں ہوا اور اس میں ان کو لگا آخر میں جس پرکار سے روس شروع سے کہتا آیا ہے مجھے لگتا ہے ان کے جو تین بیسک پوائنٹے کی کریمیا جو ہے وہ روس کا بھاگ ہونا چاہیے وہ تقریباً مان گئے ہیں جس تو کیسے ڈونباس کا ریجن ہے اس کے پر وہ مان گئے ہیں تو تیسری بات جو وہ بار بار روس کہہ رہا ہے کہ وہاں کے سکتہ چینج ہے وہ شاید مجھے لگتا ہے اس کے اوپر تھوڑا سوچتا پڑے گا یا جلینس کی خود اگر اپنے آپ کو اسطیفہ دے دیتے ہیں تو بات الگ ہے پر ضرور کلائم ڈاؤن definitely a کلائم ڈاؤن اس بات کا احساس کہ اسی میں فائدہ ہے یوکرین کا کہ اگر وہ روس کے ساتھ چلے تو شاید یوکرین جو ہے اگلے کم سے کم سو دیڑھ سو ساتھ تک اسی طریقے سے اگلے تو شاید وہ پورا ہے اب مجھے لگتا ہے نیا ایک architecture جو پوٹین نے دکھایا ہے پوٹین نے صاف ثابت کر دیا ہے کہ یورپ کے اندر روس کاؤن راشیہ کاؤن راشیہ is not a spent part ٹھیک ہے سر امریکہ کا جو interference ہے وہ کم ہونا چاہیے بلکو ٹھیک ہے سر یہ اچھی بات آپ نے گئی ہے راجیش جنرل سنہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں جنرل سنہ آپ راجیش سے بات کیجئے پھر ہم آپ سے سوال پوچھنا راجیش جہن میں آپ کو بدائی اس لئے دیتا ہوں کہ آپ کی بہت ساری چیزیں سٹیک ہوتی ہیں بشلیشنز میں ایک فوجی آئنگل ہوتا ہے سمجھ ہوتی ہے میرا یہ بھی ماننا ہے ابھی بھی میں یہ ماننا ہے کہ کیب کو چاروں طرف سے نہیں گھیرا گیا ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں جمین پہ آپ ہیں مگر میں ابھی بھی مانتا ہوں ایک کانٹیک ہے کانٹیک سیج چاروں طرف سے گھیرنا گیرانا یہ بہت ملٹری ٹرمز میں سب بول جاتے ہیں بہت ڈیفرنٹ دیکھیں کانٹیک جو ہیں کیونکہ وہ نورت اور نورت ایس سے ہی آیا ہے اور جو دو بڑے شہر ایرپن کیا آپ بولتے ہیں ایرپن میرے جتنی یہ ایک ملٹری کا بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے ایس پر رشیا اس کنسر ڈی ملٹری آسٹیمل بہت انپورٹنٹ ہے وہ اس نے میرے انسار ٹوٹل کنٹرول ہے وہ کنٹرول رکھنا چاہتا ہے اب کیب میں کیوں نہیں آنا چاہتا مگر ان جگہوں کو جرور مارے گا وہ جس جگہوں پہ اس نے پلڈ اپ کر کے ملٹری ہارڈ ویر لانے کی چاہتا ہے جو کی اونچھے اونچھے بلڈنگوں کے اوپر میں چاہے وہ مسائل سسٹم لائے ایر میں سوال ڈال دیتا ہوں سوال ڈال دیتا ہوں کی میرا کی میں ماننا ہے جس کو آپ میں الٹرا نیشنل کہتا ہوں جس کو پوٹن صاحب کہتے ہیں کہ یہ دی ناجیفیکیشن تو میرا ماننا ہے کہ پوٹن صاحب کا ایم اپسلوکلی کلیر ہے تب ہی وہ کیپ کے اندر گھسے گا اس کو فیزیکلی برباد کرنا ہے بتائیے راجش جو آپ بول رہے ہیں کافی ہفتہ آپ ٹھیک بول رہے ہیں اس چیز میں لیکن دیکھئے اس کا ایک اور کارن ہو سکتا ہے میں ایک اور پہلو پر پرکاش جالنا چاہوں گا جو آپ نے بولا بلکہ صحیح بولا کہ جو یہ فوج اماس کی ہے جو انہوں نے یہ اتنی بڑی فوج کیو کے بار کھڑی کی ہے دیکھئے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اٹیک کرنا چاہتے تھے ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پریش ڈالا جائے جو میک اٹھ چاہے تو کیو کو کسی وقت برباد کر سکتا ہے لیکن یہ پریش ٹیکٹکس بھی ہو سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ کے علاوہ روسی فوج کا پورا دکشن میں آگے بڑھنا اور کیو کے باہر اتنی بڑی فوج کا کھڑا ہونا یہ سارے فیکٹرز مل کے کام کر رہے ہیں اس دشا میں کی زیلینز کی ٹیبل پہ آئے اور روس کی بات کو مانے اور بات چیت کو تیار ہو جائے سعید